ساؤت نیوز کے ساتھ میں ہوں یاسر خان کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج تاخیر کا شکار ہونے کا معاملہ جماعت اسلامی کے ملک بھر کے ریجنل الیکشن کمیشن دفاتر کے باہر احتجاجی مظاہرے الیکشن کمیشن آفس ملتان کے باہر بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کے کیا مطالبات تھے جانتے ہیں گوھر رحمان سے بلکل کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج تاخیر کا شکار ہونے کے حوالے سے جماعت اسلامی کی جانب سے ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر اس وقت احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور جماعت اسلامی کی جانب سے یہ کلیم بھی کیا جا رہا ہے کہ نتائج کو تاخیر کا جو شکار ہوئے ہیں تو بہت سے جو نتائج ہیں انہیں تبدیل کیا گیا ہے امیر جماعت اسلامی زلہ ملتان اس وقت احتجاج کو لیڈ کر رہے ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کراچی کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ہے جماعت اسلامی کے منڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے جماعت اسلامی کے پاس الیکشن کمیشن کے سائن شدہ فارم الیون موجود ہیں جس میں جماعت اسلامی کی اکثریت ہے جماعت اسلامی نے الیکشن جیتا ہے اور پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کی چند گالکالی بھیڑوں کے ساتھ مل کر الیکشن کو چوری کیا ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ جو فارم ہمارے پاس موجود ہیں اس کے مطابق جماعت اسلامی کو ڈیکلیئر کیا جائے کہ جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس نے اس منڈیٹ کو حاصل کیا ہے عوام کا یہ منڈیٹ ہے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے جس طرح حافظ نعیم اور رمان صاحب نے اور جماعت نے جدو جہود کر کے الیکشن کرانے پر مجبور کیا ہے سندھ گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کو انشاءاللہ ہم الیکشن کمیشن سے اپنا حق بھی لے کر رہیں گے حاشمی صاحب ریزلٹ جو ہیں وہ اب تک کے جو مصول ہیں اس پر جماعت اسلامی نے 80 سزائی جو سیٹے ہیں وہ حاصل کی ہے اب یہ بتا دیں کہ اس کے ساتھ جو طریقہ انصاف نے بھی 40 سزائی سیٹے حاصل کی ہیں اگر آپ حکومت بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں اپنا میئر لا سکتے ہیں تو اس حال سے غور کریں جس طرح حافظ صاحب نے بات کی ہے کہ جماعت اسلامی اپنا میئر لا سکتی ہے لیکن جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ پہلے عوام نے جو ہمیں حق دیا ہے اس کو پوری طرح تسلیم کیا جائے اور ہماری جو جیتی ہوئی سیٹے ہیں وہ ہمیں دی جائیں جو ہم نے جس پر ہم نے ری کاؤنٹنگ کی درخواست کی ہے جہاں دس دس بیس بیس ووٹوں سے پیپل پارٹی کو جتایا گیا اس کی ری کاؤنٹنگ ہو اس کے بعد جب سب منڈیٹ واضح ہو جائے تو پھر انشاءاللہ حکومت بنانے کی طرف جائیں گے بلکل الیکشن کمیشن آفیس ملتان کے باہر اس وقت جماعت اسلامی کی جانب سے اتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور کراچی میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو منڈیٹ ہے اسے تبدیل کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو نتائج تاخیر کا شکار ہوئے ہیں اس حوالے سے یہاں پر الیکشن کمیشن کے باہر اتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے ان کا یہ مطالبہ ہے جن سیٹوں کے اوپر جماعت اسلامی کو شبات ہے جن کے حوالے سے درخواست دی گئی ہے ریکانٹنگ کے حوالے سے اگر وہ درخواستے منظور نہیں کی جاتی الیکشن کمیشن کی جانب سے تو یہ اتجاج کا سلسلہ ہے اسی طرح سے ملک بھر میں تمام الیکشن کمیشن کے جو دفاتیر ہیں ان کے باہر جاری رہے گا ممنوع اور مزرس صحت خوراک بیچنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ آتھارٹی کی جانب سے ملتان میں کاروائیاں جاری متعدد فوڈ پوائنٹس کو جرمانے کیے گئے ملتان کے علاقے نمہ شہر میں ہوتل کو کھانوں میں کھلے مسالہ جات کی ملاوٹ اور واشنگ ایریا میں بدبودار پانی جمع ہونے پر ہزاروں روپے کا جرمانہ آئیت کیا گیا خوراک میں کھلے ارزا کی ملاوٹ گندے برتنوں میں سٹورج پر چار بیکریز کو بھاری جرمانے آئیت کر دیے گئے اس موقع پر ڈی جی فوڈ آتھارٹی کا کہنا تھا کہ پنجاب فوڈ آتھارٹی کی صحت دشمنوں کی سرکوبی کے لیے کاروائیاں جاری رہیں گی ایس ایس پی آپریشنز ملتان سید علی نے اے لسٹ کے تحریری امتحان میں کامیاب ہونے والے پانچ سو نوے کانسٹیبلز کا پریڈ ٹیسٹ اور انٹرویو لیا سید علی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے امتحان کے تمام مراحل کی سخت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے مزید جانتے ہیں آصف بلوچ سے جی بالکل ملتان پولیس کے زیرے تمام جو ٹیسٹ ہوا ایک کٹیگری میں جو کانسٹیبلان تھے انہوں نے جو ٹیسٹ دیا تھا وہ جو پاس ہوئے تقریبا جن کی تعداد پانچ سو نوے تھی ان کے انٹرویو کنڈکٹ کیے گئے ہیں پولیس لائن کے اندر جو کہ کنڈکٹ کیے ہیں ایس ایس پی اپریشن سید علی کی زیرے نگرانی یہ انٹرویو اور ان کی پریٹ کا جو ہے یہاں پر معاینہ کیا گیا جو یہ پاس کریں گے پھر وہ پی ون کے لیے کالیفی کر جائیں گے اور پی ون میں کالیفی پاس کرنے کے بعد یہ حولدار اور جو ہیڈ کانسٹیبل ہے اس کے لیے یہ پرموٹ ہو جائیں گے تقریبا پانچ سو نوے کے قریب یہ جو ایل کار تھے جنہوں نے ایک کٹیگری کا جو یہ ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو پاس کیا اور اب ان کے انٹرویوز دیے جا رہے ہیں اس انٹرویو میں سید علی جو کہ ایس ایس پی اپریشن ہے ان کے ساتھ ایس پی گلگائیس قاضی علی تھے وہ بھی یہاں پر موجود تھے ان کے ساتھ جو ہے ایس پی سیٹی رانہ شرف وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے جو کہ انٹرویوز یہاں پر کنڈکٹ کیے گئے ہیں جو سی پیو ملتان ہیں ان کی ہدایات تھی کہ یہ جو شفافیت یہاں پر رکھی جائے اور جو میرٹ کے اوپر لوگ ہیں جو میرٹ کے اوپر کونسٹیبل ہیں ان کو میرٹ کے اوپر ہی آگے پرموٹ کیا جائے یا ان کو پاس کیا جائے اسی حوالے سے جو سٹروٹنی ہے وہ کی جا رہی ہے اور سکتی سے جو یہ انٹرویوز ہیں وہ کنڈکٹ کیا جا رہے ہیں ساسا جو پریڈ ہے اس کا معاینہ بھی بڑی سکتی سے کیا جا رہے ہیں تو جو ہماری یہاں پر بات ہوئی ہے ایس ایس پی اوپریشن سید علی سے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ شفافیت کو برقرار رکھا گیا ہے اور جو میرٹ ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ جو انٹرویوز ہیں وہ کنڈکٹ کیا جا رہے ہیں اور جو فائنل لسٹ ہوگی جو کہ یہ پاس کریں گے ان کو جو ہے جلدی جاری کر دیا جائے گا وہ جو لسٹ ہے وہ جلدی جاری کر دی جائے گی جو کہ لوگ پی ون کے لیے آگے کالیفی کر جائیں گے اور وہ پی ون اگر پاس کر جاتے ہیں تو حوالدار یا ہیڈ کونسٹیبل کے لیے پرموٹ ہو جائیں گے پولیس تھانا نیو ملتان نے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں مطلوب ملزم محمد پرویج کو گرفتار کر لیا ملزم سے چوری شدہ موٹر سائیکل بھی برامت کر لی گئی تفصیلات کے مطابق ایس ایچو نیو ملتان آن عباس نے ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چور ملزم کو گرفتار کر کے آٹھ لاکھ روپے سے زائد مالیت کے آٹھ موٹر سائیکل برامت کر لیے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا گیا سادکہ بات کی گوشت مارکیٹ میں سیوریج سسٹم ناکارہ اور گندگی کے ڈھیر لگ گئے گندگی کے باعث پریشان دکانداروں کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں تلہا اکمل سے بلکل سادکہ بات کی گوشت مارکیٹ میں سیوریج کے پانی اور گندگی کے ڈھیر لگ گئے میرے ساتھ دکاندار مجود ہے مدید ان سے جان لیتے ہیں بہت پریشان ہے گندگی تو آگے بھی پانی پچھے بھی پانی گھٹ رہا تھا پریشان ہے صبح تو لکے شام تھا گندگی دے ویچے بیٹھے ہیں ہی بدبود ہے نا گراک آندہ کو نہیں بارہ واج چکے ایک مرگی نہیں ہا لیتے ویچے کیا بپاریوں کو دیں کیا ہم گھر کھائیں بپاری ہماری جان لیتے ہیں پیسے دیو پیسے دیو پیسے دیو ہم گراک آئے گا تو بکے گا تو پیسے دیں گے نا میرے ساتھ ایک اور شہریں بھی مجود ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں شہر کا کورا گرگڑے اس مارکیٹ میں پھینکے جاتے ہیں یہ پیچھے سارا کورا پھینکا ہوا ہے ہوتلوں کا سارا یہ کھانے پینے کی ایشیا ادھر بیچ رہے ہیں تو گندگی سب سے شہر میں زیادہ اس مارکیٹ میں ہیں نہ آنے کا راستہ ہے نہ جانے کا راستہ ہے بلکل ایسے پانی یہ کو سارا گندہ پانی کھڑا ہے ادھر بدبو آتی ہے اور ادھر بیچ رہے ہیں گوش بیچ رہے ہیں چکن بیچ رہے ہیں بکرے کا گوشت ہے بڑی مارکیٹ ہے اور بلدیا کا نظام بلکل بھی ادھر نہیں نظر آ رہا کہیں یہ بلکل شہری ہوئے کہنا ہے کہ یہاں گوشت مارکیٹ میں روز مرہ کی تمام ایشیاں کھانے والی چیزیں یہ تمام ہے یہاں کوئی صفائی والے نہیں آتے ہماری آلاؤ کام سے اپیل ہے کہ یہاں صفائی کی جائے اور نہ ہی ہمارا کوئی یہاں پر گھر آکاتا صبح سے ہم بیٹھے آج بارہ بچ چکے لیکن ہمارا کوئی کسٹمر یہاں نہیں آیا ہماری آلاؤ کام سے اپیل ہے کہ یہاں بلدیا کے ملازم کو ڈیلی کی بنیاد پر بھیجا جائے تاکہ ہماری گوشت مارکیٹ کے صفائی ہو جی ساؤت نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ساؤت ٹوڈے